اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کیسے ابراہ کی موت کے بعد اس کے جو دو بیٹے ہیں جقسم بن ابراہ اور مسروق بن ابراہ یہ لوگ حکومت میں آئے پھر انہوں نے یمن کے اندر خوب ہے ظلم رچا اس کے بعد پھر کیسے صاحب بن دوی ادان نے جاکی دوسرے باچہوں کے مدد سے مطلب ان کی مدد مانگی پھر قصرہ نے اس کی مدد کی اور پھر جو وارز نام کا آدمی تھا اس کے ساتھ مل کر صاحب بن دوی ادان نے آکے یمن کے اندر اپنی حکومت قائم کی بعد میں پھر وارز جو ہے یمن کا حکمران بن گیا یہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا اس میں ایک اور ایک بات آتی ہے کہ جو صاحب بن دوی ادان ہے اس کے بارے میں ایک الگ بات ہے کہ دوسری جگہ آتا ہے ایسا کہ اس کی مدد نہیں کی تھی قصرہ نے جب یہ گیا تھا تو قصرہ نے صرف اسے رہنے کیلئے جگہ دے دی تھی اور کہا تھا جب مجھے موقع ملے گا تمہاری مدد کروں گا تم خلال یہاں رہو بعد میں صاحب بن دوی ادان کہاں انتقال ہو گیا تھا لیکن جو اس کا بیٹا تھا صاحب بن دوی ادان کا اپنا بیٹا اس کی بیوی ریحانہ سے اس کی بیوی ریحانہ کا اب رہا نے زبدستی لے لیا تھا اس سے چھین کے لیکن جو اس کا بیٹا تھا مادی قریب نام کا وہ اب رہا کے یہاں ہی بلا بڑا اور بڑا ہوا تو ایک دن کیا ہو گیا کہ اب رہا کے کسی دوسرے بیٹے نے اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا کہ اللہ کی لانت ہو تم پہ اور تمہارے باپ پر بھی اس طرح سے کچھ کہہ دیا تو مادی قریب پہ شک ہوا کہ اگر یہ میرا بھائی ہے سگا تو پھر یہ مجھے ایسا کیوں کہے گا کہ اللہ کی لانت تمہارے باپ پر بھی ہو تو اس نے جا کے اپنی مات سے پوچھا کہ یہ میرا بھائی جو مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے اگر ہم دونوں کا باپ ایک ہے تو پھر یہ ایسا کیوں کہے گا پھر اس کو ساری بات جو ہے اس کی معنی اس کو ریٹیل نے بتائی کہ دکھے ایسا ایسا معاملہ تھا ہمارا باپ صحیف ویندو یزان ہے جس کو گی جس سے کہ اب رہا نے مجھے زبستی چھین لیا تھا بات میں پھر ایسا آتا ہے کہ مادی قریب پھر دوبارہ مدد مانگنے کے لیے دوسرے بات جاؤں کے پاس گیا اور اس نے پھر قسرا سے مدد آئی مدد لے کے آیا پھر وارث جو ہے اس کے ساتھ میں آیا خیرس کے جو بھی ہے صحیف ویندو یزان یا اس کا بیٹا مادی قریب ان دونوں نے دونوں میں سے کسی ایک کی قسرا نے مدد کی تھی اور اس مدد کے بعد وارث جو ہے یمن کا حکمران بن گیا تھا تو وارث کے بعد پھر اور دوسرا بھی آیا وارث کا بیٹا مرزوبان وہ حکومت میں آیا پھر مرزوبان کے بعد دیکھا اور ایک اس کا بیٹا آیا پھر بینا جان نام کا اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آیا خورا خسرا نام تھا اس کا یہ پر پتہ تھا دیکھا جاتا ہو وارث کا خورا خسرا کے دور میں اس سے جو قسرا ہے کسی بات سے ناراض ہو گیا اس نے اسے بھولا لیا اپنے فارس میں اس کو شاید قتل کرنے کے لیے لیکن بعد میں جو قسرا کو وہاں کے کسی بڑے شخص نے ایک ایسی تلوار لا کے دی جو کہ اس کے باپ کی تھی قسرا کے باپ کی اس تلوار کو دیکھ کے پھر قسرا نے اس کا ذہن بدل گیا اس نے خورا خسرا کو بخت دیا لیکن اس کو جو اس کی گورنر کی پوچھت ہے اس سے ہٹا دیا اور اس کے بدلے میں بدھان نام کے ایک بندے کو یمن کی حکمرانی کے لیے بیٹھ دیا یمن کا گورنر بنا کے یہ جو بدھان ہے بدھان جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے ملقات ہوئی بعد میں یہ ایمان بھی لائے اور بدھان کے ساتھ میں ایک اور بندہ تھا یہ دونے ایمان لائے اور ان کے پیچھے پھر یمن کے لوگ بھی ایمان لائے تو فلاہ بس اتنے یاد رکھیں یہ بدھان تک کہانی آگئی ہے یمن کے سائٹ کی اور بدھان جو ہے حضور سے بعد میں ملے گا تو یہ تو جمن کی سائٹ کی کہانی ہوگئی ابھی ہم لوگ عرب کے سائٹ کے بارے میں ہشٹری دیکھ لیتے ہیں کہ عرب میں کیا چاہ رہا تھا جو بین عرب تھا ادھر پہ جو حضور کا خاندان تھا جو قریشی جو بسے ہوئے تھے ان کے خاندان دن خاندان میں کیسے ان کا خاندان آیا اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا دیکھیں گے اور عرب کے اندھے بدھ پرستی کیسے پھیلی اس کی بھی جانکاری ہم لوگ آگے مل جائے گی انشاءاللہ کیسے بدھ پرستی عام ہوگئے تو حضور کا جو پشت گیا ہویا اوپر جو جینالوجی جاتا ہے اوپر بائس پشت اوپر جب جائیں گے تو وہاں پر رہے ایک حضور کے بارprocess ہیں عدد نام کے تو وہاں تک تو ہم لوگوں کو پورا ملتا ہے جو بھی ہے حضور کی جو جینالوجی گئی ہوئی ہے خاندان کے بار بھی ہے فلان کے بار بھی ہے اکторیٹ سب کے بارست موجود ہے جو بھی لوگ ہیں سب کا ایک ہی کہنا ہے ہاں ایسا ہی ہے فلان کے بار بھی ہے باعث کچھ تک ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو ہے واقعات کافی پرانے ہو جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل اتنا ملتا نہیں ہے اور جو الگ الگ قبیلیں ہیں عرب کے انہوں نے اپنی الگ الگ جینالوجی بتائی ہوئی ہے لیکن سب جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی سب جا کے اسماعیل علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے کہ یہ جو اولاد ہیں جتنے سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں صحیح ہیں اس لئے حضور کی جو بھی جنیلوجی اگر ملتی ہے کہیں سے تو جاتی ہے تو سب اسماعیل علیہ السلام پہ جاتی ہے اور یہ اتنی فرق اس لئے آگیا کیونکہ کئی بار ایک ہی آدمی کا الگ لگ نام لوگوں نے دیا ہوا ہے کسی کے کارنامے کا وجہ سے کوئی بڑا آدمی تھا کسی نے کچھ الگ کام کر دیا اس کو الگ نام دی دے جاتا تھا تو اسی وجہ سے الگ لگ نام پڑ گیا اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کوئی جو ترد باپ ہے تو اس ترد باپ کا نام نہیں لیتے تھے جیسے کہ محمد بن عبداللہ بن بن عبدالمطلیب ہے فر اگزامپل اس کے بعد بین حاشم بن حشام حاشم بن مناف ایسا کر گیا ہوئے اوپر تو کئی بار جو عرب تھے وہ محمد بن حاشم بول دیتے تھے بیچ کے جو دو باپ ہیں ان کو ہٹا دیئے لیکن ہاں مانوں پڑتا تھا جو جنیلوجی آئی بھی ہے کہ پوشت آ رہا ہے ان سے چلا آ رہا ہے تو اس وجہ سے کافی ساری تبدیلیاں آئی بھی ہیں تو کسی نے دس باپ بتایا ہے عدنان سے لے کے 22 پوشت اوپر جو عدد ہے عدد کا بیٹا سا عدنان تو عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک کسی نے چالیس دیا کسی نے تیس دیا کسی نے دس دیا الگ رب بیچ میں درجات دیئے ہوئے ہیں کسی نے پوری پسیدہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں ہمارے چالیس باپ ہیں بیچ میں عدنان سے لے کے عدد تک عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک اس کو ہم نے پویم بنا کر رکھا ہوا ہے کوئی پویم پڑھ کی بتایا تو اس طرح سے الگ الگ ہے ٹھیک ہے 22 پوشت اوپر کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے پھلال ان کے نیچے سے دیکھتے ہیں تو عدد عدد کے بیٹے پھر آگے ہیں عدنان ان کے بارے میں بھی ہے تھوڑا بھو ڈسکرپشن ان کی اولادوں یا ان کے بھائیوں کے نام پہ کچھ پڑھا ہے نام جو یمن کا شہر ہے عدن عدن جو ہے اس کا نام پڑھا کیونکہ وہ لوگ وہاں رہے ان کے نیواسی وہاں رہے ویسے ہی عبیان نام تھا عبیان بھی کسی کا نام تھا وہ جہاں پہ یمن میں رہا اس شہر کا نام عبیان پڑھ گیا اس طرح سے ان کا ہوا پھر اس کے بعد ان کے عددان کے جو بیٹے ہیں وہ آگے ماد پھر ماد کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا نزار نزار بن ماد اب نزار بن ماد کے جو اولاد آیا ان کا تھا مدار نام تھا ان لوگ چار بھائی تھے لیکن جو مدار ہے ان کا جو جنریشن آگے بڑھا ان میں پھر حضور کی پیدائش ہوئی تو یہ مدار کے بارے میں قصہ آتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ہم لوگ پھر یہ مدار تھے چار بھائی تھے ایک تو دو سگے بھائی تھے مدار اور یاد اور جو دو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے جن کا نام تھا رابیہ اور انمار تو ان کے جب باپ کا انتقال ہونے لگا ان کے باپ نے جو اس کی وراثت تھی اس کو تقسیم کرنے کے لیے اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو جو بھی میرا لال لیدر کی جو بھی چیز ہے جو بھی چیز ہے اور جو ٹینٹ ہے لال لیدر کا اور اس طرح کے جو بھی میرا مال ہے وہ جو ہے میں نے مدار کو دیا پھر جو بھی کالے بال والا میرا جو بھی چیز ہے اور اس طرح کے جو بھی میرا دھند اولت ہے وہ میں نے رابیہ کو دیا پھر کہا کہ جو میری گریہ ہیر والی جو میری نوکرانی ہے اور اس طرح کے جو بھی میری چیز ہے وہ میں نے یاد کو دی اور پھر جو میرا اشرفیوں کا یہ جو برس ہے درہم کا اور یہ جو میری زمین ہے اور اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں اس طرح کے سارے دھند اولت ہیں وہ میں نے دیا انمار پھر ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم چاروں کو اس دن کو تقسیم کرنے میں آپس میں اس مال کو تقسیم کرنے میں کوئی تکلیف ہاتی ہے کوئی پرشانی کنفیزن آتا ہے تو تم لوگ ایک جرہومی کا نام بتایا جمن کے اندر تم ان کے پاس جانا وہاں جا کے انتر فیصلہ کرنا تو بعد ان کے باپ کے انتقال کے بعد چاروں بھائیوں میں ادایت سی بات ہے پھر ہو گیا ان کے اندر پرشانی یہ کون سمال کس کا ہے کس کا نہیں ہے تو وہ چاروں پھر نکلے کہ چلو ہمارے باپ نے فلا کا نام بتایا ہے جو رہومی کا ہم اس کے پاس جائیں گے جا کے اپنے مال کا فیصلہ کروائیں گے تو راستے میں جب چاروں بھائی جا رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں سے اونٹ چرکے گیا تھا اسی گھاس کے اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ گھاس چرکے گیا ہوا ہے تو اس کے بعد ان میں سے جو مدار تھا مدار نے کہا کہ یہاں سے یہ اونٹ چرکے گیا ہے نا وہ ایک آنک سے کانا ہے پھر رابیہ تھا رابیہ نے کہا کہ یہ جو اونٹ چرکے گیا ہے یہ ایک پیر سے لنگڑا ہے پھر تیسرا یاد اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ چرکے گیا ہے اس کی کون چھوٹی ہے اور چوتھا انمار نے کہا کہ یہ جو اونٹ چرکے گیا ہے یہ جنگلی اونٹ ہے ٹھیک ہے چاروں نے کہہ دیا اوکے اونٹ کا ڈسکرپشن دی دیا دیکھا نہیں انہوں نے حالی جو اس کا چرنے کا اندار سو دیکھ کے ایسا بھول دیا انہوں نے جب اور آگے گئے تو انہوں نے ایک آدمی ملا جو کہ ایک اونٹ کی اوپر جا رہا تھا تو انہوں نے اسے روکا انہوں نے بولا اسے دیکھو یہ جو اونٹ ہے یہ ایک آنکھ سے کانا ہے وہ ایک پیر سے لنگڑا ہے اس کی پونٹ چھوٹی ہے اور یہ جنگلی ہے تو آدمی نے بولا ہاں صحیح ہے تو پھر وہ لوگ اسے طلب کرنے لگے یہ جو اونٹ ہے یہ کچھ ہمیں جدو اس طرح کا واقعہ ہوا ان کے بیچ میں تو وہ آدمی نے کہا کہ جیسا میرا اونٹ ہے آپ نے تو ویسا ہی اس کا ڈسکرپٹن دے دیا ہے پھر آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ آپ کا اونٹ ہے یہ تو ہے جو آپ بتا رہے ہو تو آپ کے سامنے ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو پہلے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے تو بینہ دیکھے آپ کو بتایا ہے تو بعد میں وہ اونٹ کو لے کے اس آدمی کے ساتھ چاروں پر یہ پانچوں لوگ گئے اس جرومی کے پاس جس کے پاس ان چاروں بھائیوں کے باپ نے بھیجا تھا وہاں جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھا انہوں نے کبھی اس آدمی نے کہا کہ یہ اومٹ اس نے میرا اونٹ country design آدمی نے کہا کہ کہ انہوں نے اونٹ کی سپسپسپ کیسے ہیں اور آدمی نے کہتے ہیں کہ یہ اب نے کبھی اونٹ تک نہیں ہے تو اپیر اس جرومی نے پوچھا Armamen ایک؟ کہ جب تم چار کہتے ہو کہ ہم نے کہہ دیکھا ہی نہیں Portugal تو تم یہ اونٹ کی س فخواست کیسے بتا رہے ہیں اپیر مدار دیکھا ہے quem لوں کو باپ نے اس آدمی صورت دیکھا ہے اس میں نے دیکھا کہ یہ جو گھانس ہے ایک طرف سے گھانس کھایا ہے پوری اور دوسرا طرف کی گھانس چھوڑ دیا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہے اسیстроی ایک طرف نہیں کھائیا اپے اس faudر wäre نے کہا کہ میں نے اس کے پاؤں کا نشان دیکھنے ایک طرف جو پاؤں کا نشان دیکھنے وہ گہرہ تھے اور ایک جو کہیں کم گہرہ تھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایک پیرس ہے جو اس پر کم زور آتا ہے مطلب کہ یہ کچھ تو لگڑا کے چلتا ہے اس لئے میں نے اسے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے مطلب کچھ کھا کے چلنے والا ہے پھر یاد سے پوچھا تم نے کیسے بتایا تو بولا کہ میں نے اس کا جو وہ دیکھا گوبر جو اونٹ کا جو گوبر تھا بولا کہ اگر اس کی پوچھ بڑی ہوتی تو وہ گزنے میں کہیں نہ کہیں پوچھ پر ٹچ ہوتا تو وہ معلوم پڑی آتا لیکن وہ تو اگزیکٹ ریدم صحیح گرہ ہوگا ہے اس لئے میں سمجھ گیا کہ جو اونٹ کی پوچھ ہے وہ چھوٹی ہے اس کے بعد جو چوتھا بھائی تھا انمار اس نے بتایا کہ میں نے اس کے چرنے کا انداز دیکھا اس نے ایک جگہ پہ جہاں پہ گھنی جھاڑی تھی وہاں سے کھایا پھر وہاں تھوڑا کھا کے پھر چھوڑ دیا پھر دوسری جگہ چلے گیا یہاں پہ کم گھنی جھاڑی تھی وہاں سے جا کے کھانے لگا تو وہ حساب سے اس کے چرنے کے انداز سے مجھے لگ گیا کہ یہ جو ہے کوئی پالتوں اونٹ نہیں ہے یہ ایک جنگلی اونٹ ہے تو جو جو رومی تھا وہ کافی شوق ہو گیا اس ان کے بہت خوش بہا ہو تو گولہ کمال کے لوگوں کو تم نے تو اونٹ کو دیکھا بھی نہیں صرف اس کے بارے میں یہ ساری انداز ہیں چیزیں دیکھ کے تم نے بتا دی ان چاروں تو بہت دی اقل مند دو اس طرح سے پھر اس نے ان کے لئے دعوت ارینج کی میں تم لوگوں کو ایک کھانا کھلاتا ہوں بہترین تو وہ پھر اس نے بہترین کھانا لگوایا ان چاروں بھائیوں کے لئے اور ان کو کھانے کے لئے دیا پھر چاروں بھائیوں نے دبا کے کھانا کھایا پھر کھانے کے بعد جو مدار ہے اس کو شراب دی پینے کے لئے یا پینے کے لئے جو گیجور اسیر دیا اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے لیکن یہ جو ہے کسی قبر کے اوپر اگایا گیا ہے نارمل زمین بنی اگا ہوا ہے کسی قبر پر اگایا ہے مدار نے کہا پھر رابیہ نے کہا یہ جو کھانا آپ نے کھلایا ہے یہ گوشتی بہت اچھا ہے لیکن یہ جانور ہے یہ کسی کتیا کے دودھ پر پلا ہوا ہے نارمل بھیل بکنے یہ اونٹیا کسی اور کے دودھ پر نہیں ہے یہ کسی کتیا کے دودھ پلا ہوا ہے یہ بھی بتایا پھر تیسرا اس نے بتایا یاد نے کہ کھانا تھا ہمیں کھار لیا ہمیں بہت اچھا لگا لیکن جس نے ہمیں دعوت پر یہ کھانا دیا ہے وہ جو ہے اس باپ کے اولاد نہیں ہیں جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں فلاں باپ کے اولاد ہوں ایکچول میں وہ اس کے اولاد نہیں ہیں یہ کسی اور کے اولاد ہیں ایسا یاد نے کہا دیا پھر جو انمار تھا اس نے کہا کہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ اتنی بہترین باتیں یہ ساری بہترین باتیں ہمارے لیے بہت ہی منافع والی ہیں یہ بھی میں اپنے لوگوں کو کہہ جاتا ہوں ایسی ہمارے منافع والی بات میں نے پہلے کبھی نہیں سنی پھر بارچہ پھر سے وہ جو جو رومی تھا وہ بہت پھر سے شوق ہو گئے ہیں تو ایس ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں پھر وہ گیا جا کے اپنی ماں کے بات سب سے پہلے پوچھنے کے لئے کہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس باپ کے اولاد نہیں ہوں جس سے کہ میں کلیم کرتا ہوں تو پھر اس نے اس کی ماں نے بتائی کہ دیکھو جو میری شادی ہوئی تھی بارچہ سے وہ جو بارچہ ہے وہ باپ بندے کے قابل نہیں تھا لیکن بارچہ کو اس بات کا بہت ڈر تھا جو میرے حکومت ہے وہ چلی جائے گی بعد میں میرے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا جس کو کہ وہ دیا ہوا تھا فرمیشن جو چاہے وہ کرے تو اس کے ذریعے پھر میں پرگننٹ ہوئی ہے وہاں سے پھر مجھا اولاد ہی تو تم پیدا ہوئے تم ایسل میں بارچہ کے بیٹے نہیں ہو لیکن بارچہ کو ڈر تھا اس کی حکومت جانے کی اس لئے اس نے ایسا کیا تو اس کو معنی پڑ گیا یہاں یہ بات اچھی ہے پھر بعد میں پھر کہا کہ تم یہ کیسے کہہ دیئے کہ جو وائن ہے جو پینے کی لگ دیا ہے شراب وہ کسی قبر پر ہوگائی گئی ہے تو اس نے بتایا کہ اس کو پیتے ساتھ مجھے بہت چیز پیاس لگی تو میں سمجھ گیا وہ کسی قبر پر ہوگائی گیا ہے پھر اس نے اپنے نوکر کے پاس جا کے پوچھا یہ جو تم نے گوش کٹ کے کھلایا ہے بنا جانور کا وہ کس کا کس کا دودھ پلاتے تو اسے تو پھر اس کے غلام نے بتایا کہ ہاں وہ میں ہمارے یہاں کوئی بھی دوسری بیڑنی پیدا نہیں ہوئی تھی پھر میں نے اسے کتیا کا دودھ میں اسے پلاتا تھا تو اسی طرح سے یہ ساری باتیں انہوں نے بتا دی تو پھر جو ہے وہ جنومی بہت ہی خوش ہوا پھر اس نے بتایا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئی ہو کیا کیا معاملہ ہو گیا ہے ان چاروں بھائیوں نے اپنے باپ نظار کے بارے بتایا انہوں نے ایسے ایسی وسیعت کی تھی کہ جو مال ہے وہ اس طرح کا مال تمہارا اس طرح کا مال تمہارا اور اگر ان کیس تمہیں پروبلم آتی ہے تو تم لوگ چاہ کے اس سے ملنا کس سے آپ کا نام بتایا تھا تو پھر اس باکشہ نے انہیں بہت سارا مال جو ہے گفت دے دیا جو اسی طرح کا جیسے لال لیدر کا جو سامان تھا اسے مدار کو گفت دیا پھر رابیہ کو دیا وہ بالوں والا وہ کالے بالوں والا پھر جو گریہر والی جو بھی ان کے غلام تھیں اور جو بھیڑ بگریہیں تھیں اس طرح کی وہ اس کو یاد کو دیا اور چوتھا انمار کو بھی اشرفیاں اور وہ دے دیا زمین پھر اس طرح سے چار بھائیوں کے ایک کانے آتی ہے مدار کی یہ مدار سے یہ حضور کے باپوں میں سے ہیں اوپر شاید اٹھرا اٹھرا کچھت اوپر جا کے آئیں گے پھر مدار کے پھر دو اولاد ہوئے الیاس اور الیان یہ جو الیاس ہیں ان کے اولادوں میں سے پھر آگے حضور آئے ہیں پھر الیاس کے تین بیٹے ہوئے ان کے نام تھا مدرکہ طبیخہ اور قامہ مدرکہ یہ مدرکہ کا اصل نام تھا آمیر تھا لیکن ان کے بارے میں بھی ایسا قصہ آتا ہے کہ ایک بار کچھ یہ دونوں بھائی مل کر کھانا بنا رہے تھے مدرکہ اور طبیخہ آمیر اور عمر ان میں سے پھر کسی ایک بھائی نے پوچھا کہ دیکھو ہمارے کونٹوں کو کسی نے بھگا دیا یا کچھ دیکھے کوئی جا رہا ہے کیا کرنا ہے تم جاؤ گے ان کے لے کے آنے کہ میں جاؤں تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں کھانا بناتا ہوں تم جا کے لے کے آؤں تو جو گیا جو ہونٹ لے کے واپس آیا اس کا ان کے باپ نے نام رکھ دیا ہے مدرکہ اور جو کھانا بنایا اس کا نام طبیخہ نام رکھ دیا اور ان کی ماں کا نام جو کی اس کی ماں کا نام ان کے باپ نے پھر خند دفعہ رکھ دیا خندی خندی بولتے جائے اس طرح سے مدرکہ نام فہمس ہوا ان کا مدرکہ کی جو اولادی آئی بعد میں ان سے حضور کی پیدائش ہوئی تو یہ جو مدرکہ جو اس کا جو باعث ہے نا قامہ مدرکہ طبیخہ اور قامہ یہ جو قامہ کی جو اولادیں ہیں قامہ کا بیٹا آیا لہائی بن لہائی کے بیٹا آیا عمر عمر بن لہائی بن قامہ مدرکہ کے بھائی کے اولاد میں سے تو یہ عمر بن لہائی ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کے اندر جتنی بھی یہ بد پرستی ہے اور جو نیا نیا ان کا جو بدلاؤ آگئے ابراہم علیہ السلام کے دین کے اندر اور جو بگاڑ پائدہ ہوا ہے یہ عمر بن لہائی جو ہے اس نے شروعات کی ان سب چیزوں کی بیٹ بھائیا اور اس کے ٹائم سے ہی ساری برائیاں شٹارٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں حضور کی پھر حدیث بھی ہے عمر بن لہائی کے بارے میں تو یہ کیسے پھر بد پرستی پھیلی اور عمر بن لہائی نے کیا 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 پھر آگے اور کیا ہوا انشاءاللہ ان سب چیزوں میں اور آگے حضور کے جنریشن میں اور ہم آگے بڑھیں گے تو اور کونکون سے لوگ آئے ان کے بارے میں کیا چیزیں ہیں آگے ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن ڈسکیشن میں رہے گا عمر بن لہائی کے بارے میں کہ اس نے کیسے بد پرستی کا آغاز کیا اور کس طرح سے عرب میں بد پرستی آن گئی ٹیک ہے السلام علیکم